الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انظلناه اليک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بئذن ربهم الى صراط العظیظ الحمید صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلالعقدتم باللسانی یفقہ قولی ربنا لا تواخذنا انسینا او اخطانا آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی چودہی صورت سورہ ابراہیم کے متعلق آغاز کر رہے ہیں یہ قرآن حکیم کی تیسرے بابی کی صورت ہے جس کا کہہ اصل مضمون میں واضح کر چکا ہوں کہ انذار اور تفشیر ہے قریش کو اس بات کا انذار کیا اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہ مانا اور جان گوچ کر انکار کر دیا تو اسی دنیا میں تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا اعضاب آئے گا اور بشارت اہل حق کے لیے کہ جو لوگ بھی حق و تسلیم کر لیں گے تو حق کا غلبہ مقدر ہے اور وہ ہو کے رہے گا اس صورت میں بھی کم و بیش یہی مضمون کو مختلف پیراوں سے بیان کیا گیا ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے التذکیر بے ایام اللہ کے موضوع کو غالب کیا ہے یعنی یہ تذکیر کے جو دو انداز جس کا کہ میں بارہا تذکرہ کر چکا ہوں جو کہ اصلا شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ قرآن حقی میں تذکیر خاص طور پر مکی صورتوں میں دو انداز سے کرائی جاتی ہے ایک التذکیر بے اعلی اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے یاد دہانی تذکیر اور دوسری التذکیر بے ایام اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ان بڑی بڑے ایام دنوں کے ذریعے سے یاد دہانی کرانا جس میں اللہ کے رسول مبوس ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا لیکن قوم نے بحیثیت مجموعی اگر ان کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا تو اس میں ہم دیکھیں گے اس صورت میں یہ مضمون غالب ہے اگر کیا اس انداز سے تذکیر بے ایام اللہ کا معاملہ نہیں ہے جو کہ اس سے قبل صاحب کا صورت سورہ حود میں ہم نے دیکھا کہ ایک ایک رسول کا نام لے کر اور پھر باقاعدہ ان کے حالات زندگی اور ان کے سرگزشت بیان کی گئی ہے اس میں بحیثیت مجموعی رسولوں کا تذکیرہ ہے کسی قدر اگر نام لے کر تذکیرہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکیرہ کیا اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سرگزشت کا اللہ تعالیٰ نے اس میں حوالہ دیا ہے اسی مناظبت سے اس صورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے اس میں اس بات کو بیان کیا گیا اور قریش کو یہ بات سنائی گئی کہ یہ بات جان لو کہ وہ کس مقصد کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر کے اس وادی غیر زیزر میں آئے تھے اور اس سرزمین میں آ کر انہوں نے کیا دعا کی اس میں انہوں نے اپنے اولاد کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ضروریت کو بساتے ہوئے انہوں نے کیا دعائیں کی ان کے دل میں کیا تمنہ تھی اور انہوں نے اپنے رب سے کیا چاہا اور کیا مانگا یعنی اس کا مقصود در حقیقت یہ تھا کہ قریش کے سامنے ان کی اپنی تاریخ آ جائے اور وہ تاریخ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ ان کو کیا بننا تھا اور در حقیقت پھر وہ کیا بن گئے تو آئیے ہم اس صورت کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں ارشاد ہوتا ہے یہ سورہ یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے لَتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَا ظُّلُمَاتِ الْنُّورِ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں یعنی کتاب ہم نے کیوں نے آزل کی تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کر لیں یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ جہاں بھی کتاب کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اس بات کو ضرور واضح کرتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد در حقیقت ہدایت حاصل کرنا ہے لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر جانا یہ اصل میں اس قرآن حکیم کی نزول کا اصل مقصد اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب نازلی اسی لئے کیے کہ تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر جائیں یہاں گمراہی یعنی ظلمات اس کو جمع کسی غمیں بیان کیا گیا جبکہ نور کو واحد کسی غمیں بیان کیا اس لئے کہ جو ہدایت ہے سیدھا راستہ ہے سرات مستقیم ہے وہ تو ایک ہی ہے جبکہ گمراہی ہزار راستوں سے آتی ہے کئی راستوں سے آتی ہے اور اس کے کئی رنگ ہیں بے اذن رب بہیم الہ سرات العزیز الحمید ان کے رب کے اذن سے اس اللہ کے راستے کے طرف جو زبردست ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے اللہ اللہ لذی لہو محس سماوات وما فیلہ وہ اللہ تبارک تعالی کہ جو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے وَوَيْلُ لِلْقَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الشَّدِيدِ تو تم اگر اس کا انکار کرو گے تو یاد رکھو ان کے لئے جو اس کتاب کے منکر ہیں ایک شدید عذاب کی تباہی ہے اللَّذِينَ يَسْفَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا الْآخِرَةِ ان کی کیا خصوصیت ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں کیا صفات ہے یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی انہیں محبوب ہے وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ اور اللَّهِ کے راستے سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا اَوَجَا اور اس میں ٹیر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ٹیر پیدا کرنا چاہتے ہیں اُلَائِقَ فِي دُلَالِمْ بَعِيد اور یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گئے ہیں یعنی ایسی دور کی گمراہی کہ اب ان کا ہدایت پر آنا محال ہے وَمَا عَسَلَّمِ رَسُولٍ إِلَّا بِالْلِسَانِ قَوْمِهِ ان کے لئے یہ کتاب ان کی زمان میں اتاری گئی ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لئے یہ کتاب ان کی زمان میں اتاری ہے اور یہی ہمارا طریقہ ہے کہ وَمَا عَسَلَّمِ رَسُولٍ إِلَّا بِالْلِسَانِ قَوْمِهِ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی قوم کے زبان میں بھیجا ہے لَيُبَيَّنَ لَهُمْ تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر واضح کر دے سمجھا دے فَيَضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَعَ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے یعنی جس پر گمراہی سبت ہونا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہدایت اور گمراہی کا اس کے ادبار سے اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وَيَهْدِ مَنْ يَشَعَ اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِّمُ وَرْوَزَ بَرْدَسْتَ ہے اور کمال حکمت والا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ترگزشت کو کسی قدر اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں ان کی تذکیر کے لیے اور اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَا ظُلُمَاتِ اِلَمْ نُورِ کیوں بھیجا؟ کہ اپنی قوم کو ادھیروں سے نکال کر روشنی کے طرف لے کر آئے یعنی وہی بات جو کہ قرآن کے نزول کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں گمراہی سے روشنی کے طرف تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہم نے ان کے قوم کے طرف بھیجا تو اسی لئے بھیجا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور انہیں اللہ کی دنوں کی یاد دلائیں اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآیَاتِ لِكُلِّ سَبَّارِ الْشَكُورِ اس میں شبا نہیں ہے ان میں سے ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ کی آزمائشوں میں صبر اور اس کی فضل اور انعیت پر شکر کرنے والا ہے یعنی صبر اور شکر یہی وہ دو صفات ہیں جو اگر آدمی کے اندر موجود ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان سے عبرت حاصل کرتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ اور یاد کرو کہ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اُذْكُرُوْ نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو اِذْ اَنْجَاكُمْ مِنْ عَلِ فِرْعَونَ جبکہ اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے چھوڑایا يَسُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جو کہ تمہیں نہایت برے عذاب دے رہے تھے اور کس طرح کا برا عذاب؟ وَيَزْرَبِّهُونَ عَبْنَاؤْكُمْ وَيَسْتَاهُونَ نِسَاؤْكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو چن چن کر زوا کر رہے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے وَفِيْزَالِكُمْ بَلَاؤُ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور تمہارے رب کی طرف سے اس میں تمہارے لئے بڑی آزمائش تھی وَيِسْتَأَذَنَ رَبِّكُمْ اور یاد کرو کہ جبکہ تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کان کھول کر تمہیں کہہ دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کی رب میں اختیار کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا یعنی عنہ تعالی نے اپنا یہ قانون عمومی طور پر سب کو بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی بات کو بیان کیا اور سب کو بیان کیا کہ اگر تمہیں شکر کی رب میں اختیار کی تو جان لوگ اس شکر کا بدلہ میرے اور انعام اور اکرام ہے تمہیں اگر شکر کی رب میں اختیار کی تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا لیکن وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِ شَدِيدَ اور اگر تمہیں ناشکری کا مظاہرہ کیا تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے وَقَالَ مُوسَىٰ اِن تَقْفُرُوا اَنْتُمْ اور موسیٰ نے اس کے ساتھ تنبیہ بھی کر دی کہ اگر تم ناشکری کرو گے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَعَ اور زمین میں سارے کے سارے لوگ بھی اسی طرح کے ناشکرے ہو جائیں فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ الْحَمِيدُ تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ ہوگئے اس لیے کہ اللہ تو غنی ہے اور حمید ہے وہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اس کی تعریف اس کی حمد خود بخود ہو رہی ہے تمہارے کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیے جو تم سے پہلے گزر چکے تھے قومِ نُوح وَعَادِ وَسَمُود یعنی نُوح علیہ السلام آدھ اور سمود کی قوم وَالَّذِينَ مِنْ بَعْبِهِمْ اور جو ان کے بعد گزرے ہیں ان سب کی خبریں تمہیں نہیں ملیں نہیں پہنچیں لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ حقیقت تو یہی ہے کہ انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کی ان کے حصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جَاتْهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبِيَّنَاتِ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نحشانیاں لے کر آئے تھے فَرَدُّوْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے موں میں ڈال دیے گویا کہ چپ کرانے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھ نبیوں کے اپنے رسولوں کے موں میں ڈالے کہ خاموش ہو جاؤ وَقَالُوْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ اور یہ کہہ دیا کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہم اس کا انکار کرتے ہیں وَإِنَّا لَفِ شَكِّمْ مِمَّةَ دُعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبْ اور جس چیز کے طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس کے بارے میں تو ہم ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے یعنی یہ ان کے قوم کا جواب تھا کہ جو کہ ان کی بات بھی نہیں سنتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے ہمیں اس بات کا یقین ہے یہ تم کہہ رہے ہو قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِ اللَّهِ شَكُلْ تو پھر ان کے رسولوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں تم شک کر رہے ہو یعنی میں دعوت کیا دے رہا ہوں اللہی کے طرف تمہیں بلا رہا ہوں کہ اس اللہ تباطالہ کو پہچانو اس کی معرفات حاصل کرو اور اس بات کو جان لو کہ آخرت میں ایک دن اس کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے تو میں تو اللہی کے طرف تمہیں بلا رہا ہوں اور تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو فاتر سماواتِ والا رب وہ اللہ تعالیٰ جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ زُنُوبِكُمْ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں میں اسے تمہیں معاف کر دے وَيُعَخِرَكُمْ إِلَىٰ عَجَلِ مُسَمَّا اور تم کو ایک مقررہ مدد تک محلت دے قَالُوْ إِنْ عَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِسَلُونَا تو ان کا جواب کیا تھا کہ تم ہماری طرح کے تو ایک بشر ہی ہو ایک آدمی ہی تو ہو اگر تم اللہ کے رسول ہو تم تمہارے اندر کوئی خاص اور خواب کے پر تو نہیں لگے ہماری طرح کے انسان معلوم ہوتے ہو تُرِدُوْنَا اَنْتَسُدُّونَا اَمَّا كَانَا يَابُدُوا آبَاؤنَا اور تم چاہتے ہو کہ ہم ان چیزوں کی بندگی سے ہمیں تم روک دو جنہیں ہمارے باب دادا پوچھتے آئے ہیں فَأْتُوْنَا بِسُلْطَانِ مُبِينَ اگر یہی بات ہے تو ہمارے سامنے کوئی کھلا موجزہ لے کر آو کوئی سریع سند لے کر آو قَالَقْ لَهُمْ رَسُلُّهُمْ ان کے رسولوں نے پھر ان سے کہا اِنَّهْنُ اِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ کہ بے شک ہم تمہاری طرح کے ایک بشری ہیں یقینا ہم انسانی ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بعض لوگوں کو چن لیا ہے اپنی نبوت و رسالت کیلئے تو مجھے بھی چن لیا وَمَا كَانَا لَنَا اور ہمارے لئے یہ رواہ نہیں ہے ہمارے یہ اختیار میں نہیں ہے کہ اَنَّا تِيَكُمْ بِسُلْطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ ہم اللہ کے اذن کے بغیر ہم تمہیں کوئی سند لے کر آئیں کوئی موجزہ دکھائیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں وَأَلَى اللَّهِ سَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ سو تمہارا اگر یہی مطالبہ ہے تو پھر ہم تمہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور ایمان والوں کو تو یہی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں اللہ ہی پر بھروسہ کریں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں اللہ پر توقل کریں وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا جبکہ ہمارے ان راستوں کی ہدایت اسی نے ہمیں بخشی ہے وَلَا نَسْبِرَنَّا أَلَى مَا عَذَيْتُمُونَ اور جو تم عذیت ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر ہر حال میں سبر کریں گے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے اس لیے کہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے اللہ ہی پر توقل کرنا چاہئے وَقَدْ لَذِينَا كَفَرُوا لِي رَسُولِهِمْ اس پر ان کے منکروں نے یعنی یہ تو رسولوں کا جواب تھا اور اس پر پھر ان کے جو انکار کرنے والے ہیں منکر ہیں کافر ہیں انہوں نے اپنے رسولوں سے کیا کہہ دیا لَنُخْرَجَنَّكُمْ مِنْ عَرْضِنَا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے لازمہ نکال دیں گے اَوْلَتَعُدُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تمہیں بلاخر ہماری ملت میں لوٹ کر آنا ہوگا ہمارے دین پر لوٹ کر آنا ہوگا یعنی ہمارے دین پر لوٹ کر آ جاؤ جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا اباو جاد کو پایا ہے اس پر تم کو لوٹ کر آنا ہوگا نہیں تو ہماری بستے سے نکل جاؤ فَأَوْهَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ تب ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی ہے جب قوم کے لوگ ان کو نکالنے کے درپے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بیان کرتے ہیں یہ بات اپنے رسولوں کو یہ تسلی دیتے ہیں لَنُوَ لَكَنَّوَ الظَّالِمِينَ کہ ہم ان ظالموں کو تو لازمان حلاق کر کے رہیں گے یعنی فکر مت کرو جو بھی تمہارا اس طریقے سے انکار کر رہا ہے وہ اس دنیای میں حلاق ہوگا اور وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرُضَ مِمْ بَعْدِهِمْ اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں ہم آباد کریں گے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيد یہ بشارت ہے ان کے لئے جو میرے حضور جواب دہی کے لئے کھڑے ہونے سے ڈرے اور جو میری وعیب سے میری ڈانٹ سے جو ڈڑتا ہے اس کے لئے یہ بشارت ہے کہ بلاخر اس کو اس طرزنمین میں ہم غلب آتا کریں گے اور وہ لوگ جو کہ اس کے انکاری ہیں منکر ہیں ان کو ہم نیست و نابوت کریں گے حلاق کر دیں گے وَسْتَفْتَهُ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا نا تو لوگ فیصلہ آ گیا یعنی ان کو نیست و نابوت کر دیا گیا وَخَافَ كُلُّ جَبَّارِنْ عَنِيد اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہر سرکش جبار زدی نامراد ہو گیا حلاق کر دیا گیا مِوَرَائِ جَهَنَّم یہ تو ان کا دنیا کا عذاب تھا اس کے آگے کیا ہے اس کے آگے جہنم کا عذاب ہے وَيُسْقَ مِمَّا اِنْ صَدِيد وہاں ان کو زخموں کی دھوون کا پانی پلایا جائے گا یَتَجَرْوْهُ اور اس زخموں کا دھوون پیپ اس کو وہ گھوٹ گھوٹ پیئے گے وَلَا يَقَادُ يُسِغُهُ اور گلے سے وہ اتار نہ سکیں گے وَيَعْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَقَان اور موت ہر طرف سے ان پر پلی پڑی ہوگی ہر طرف سے ٹوٹ کر موت ان پر آ رہی ہوگی وَمَحْوَبِ مَيِّتُ درہ حالے کہ وہاں پر وہ مر نہ پائیں گے یعنی چاہیں گے کسی طرح مر جائیں لیکن مر نہیں پائیں گے اور موت ان کے ہر طرف سے آ رہی ہوگی ہر طرف سے ان کو موت ہی نظر آ رہی ہوگی اور اس کے آگے ایک اور سخت عذاب بھی ان کا منتظر ہوگا جن لوگوں نے بھی اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے آمال کی مثال اس راک کسی ہے یعنی جو اس طرح سے جان بوچ کر حق کا انکار کر دیتے ہیں تاثب کے بنیاز پر وہ بھی اپنے طور پر کچھ نہ کچھ آمال کر رہے ہیں اپنے بعد داداؤں کی دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کی مثال اس راک کسی ہے کہ جس پر آندھی کے دن تند و تیز ہوا چل جائے اس میں سے کچھ بھی وہ نہ پا سکیں گے یعنی جیسے آندھی سب کچھ کوڑا کے لے کے چلی جاتی ہے تو ان کے سارے کے سارے عمال اس راک کی طرح اڑ کر چلے جائیں گے یہی ہیں جو کہ دور کی گمراہی میں پڑ گئے ہیں دون کی گمراہی میں ہیں کہ جہاں سے ان کے لوٹ کے آنے کا کوئی امکان اب باقی نہیں ہے تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ پیدا کیا ہے یہ اس کی دی ہوئی مولت ہے کہ وہ تمہارے اس کفر و شکر و شرک کو گوارہ کر رہا ہے یعنی وہ اگر چاہے تو تمہیں سب کو لے جائے تم سب کے سب کو پوری دنیا وہ ختم کر دیا تم سب کو یہاں لے جائے لیکن ابھی تم کو کچھ دنوں کے لئے مولت دیا ہوا ہے وَيَعْتِ بِخَلْقٍ جَدید اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے وَمَعْزَا لِكَ عَلَىٰلَّهِ بِعَزِيزِ اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے سب کے سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے فَقَالَتْ دُعَفَعُ لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُ تو پھر اس دن کہیں گے وہ لوگ کے جو کہ کمزور تھے ان لوگوں سے جو کہ بڑے بنے ہوئے تھے یعنی جو کہ ان کے لیڈر تھے وہ لوگ ان سے کہیں گے وہ جو کہ ان کے بلائنڈ فالورز تھے یوں ان کی پیروی کر رہے تھے وہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے تم نے جو بات کہی ہم نے آگ بند کر بزرس پر چلنا شروع کر دیا تمہارے فالو کر رہے تھے بلائنڈ فالورز تھے فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ أَنَّ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْحِ تو کیا اللہ کے عذاب سے ہمیں تم کچھ بچا لوگے اس وقت ہم تمہارے فالورز تھے نا تمہاری پیروی کر رہے تھے جو تم کہتے تھے ہم اسی بات کو مانتے تھے آج کہتو مرہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں بچا سکتے ہو قَالُوا لَوْ حَدَانَ اللَّهُ لَحَدَيْنَاكُمْ وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں راہ دکھائی ہوتی تو ہم بھی تمہیں راہ دکھاتے یعنی اس بات کی توفیق دی ہوتی کہ ہم عقل سے کام لیتے سمجھ سے کام لیتے تو ہم بھی صحیح راستہ دیکھ لیتے دنیا میں لیکن ہم نے خود بھی عقل سے کام نہیں لیا ہم نے دیکھا کہ جس دین پر ہمارے باپ دادا چلے آرہے ہیں اور ہم نے اسی کی تم کو بھی تلقین کی اور تم نے بھی ہماری اندی تقلید کی اور بس ہماری اسی بات کو مانتے ہوئے چلے آئے تو لہذا ہم نے جو چیز دیکھا تھا جو چیز سمجھا تھا بھئی تم کو بھی بتا دیا ہم نے اب ہمارے اور تمہاری لئے یقصہ ہیں کہ چیخیں چلائیں یا سبر کریں ہمارے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُزِيَ الْأَمْرِ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو اب شیطان کہے گا اِنَّ اللَّهُ وَعَدُكُمْ وَعَدَ الْحَقُ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا سو اس نے وہ پورا کر دیا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی یعنی میں نے بھی تم کو بڑے سوز باغ دکھائے تھے وہ سب کے سب جھوٹے نکلے اور وہ میں نے ایسا ہی تم کو برغلانی کے لیے دکھائے تھے میں نے جو وعدہ کیا اس کے تو سب کچھ خلاف نکلا اور پھر مزید شیطان یہ کہے گا وَمَا قَانَ الْحَلِكُمْ مِنْ سُلْطَانَ اور اصلاب بات یہ ہے کہ میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا یعنی زبردسی تو میں تم کو اس راستے پر نہیں لے آیا میں نے تو بس صرف تم کو وسوساندازی کی تھی اِلَّا عَنْ دَعُوتُكُمْ میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی فَاسْتَجَبْتُمْ لِي اور تم نے میری دعوت پر لبیک کی کہا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ تو اس لیے مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو مَا عَنَا بِمُسْرِخِكُمْ اب نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں وَمَا عَنْتُمْ بِمُسْرِخِي اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو اِنِّي كَفَرْتُمْ بِمَا شَرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلَ اور تم نے جو مجھے شریک ٹھائر آیا تھا میں نے اس کا پہلے ہی انکار کر دیا ہے کہ تم نے کوئی مجھے نہیں شریک ٹھائر آیا اِنَّا ظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم ہیں جن کے لئے پھر دردناک عذاب ہیں وَا اُدْخِلَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَامِلُوا صَالِحَارِ اس کے برخلاف اس کے برعکس وہ لوگ کے جو کہ ایمان لائے اور انہیں نیک عمل کیے جناتِن توجری من تحتِ الانحار وہ ایسے باغوں میں داخل کے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ وہ اپنے رب کی اذن سے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تَحِيَتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ ان کا تحیت ان باغوں میں ایک دوسرے کے لئے سلام ہوگا یعنی سلامتی کا کلمات ایک دوسرے سے کہیں گے یہ اس لیے کہ درحقیقت ان کے علم اور عمل کی بنیاد کیا تھی کلمہِ تیبہ تھی یعنی کلمہِ توحید اور اس پر مبنی درحقیقت جو عقائد و نظریات ان کے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت اتا کریں گے اور ایک دوسرے کو سلام وہاں کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ پھر اسی کلمہِ تیبہ کی مثال بیان کر رہے ہیں اگلی آیات میں کہ علم تعالیٰ قیفہ درباللہ مثلاً کلمتن تیبہ تو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہِ تیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے کہ شجرِ تِن تیبہ وہ ایک شجرِ تیبہ کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں سزا میں پھیلی ہوئی ہیں تُوتِ اُقَلْهَا كُلَّ حِينٍ بِعِذْنِ رَبِّهَا وہ اپنے رب کے اذن سے اپنا پھل ہر فصل میں دیتا رہتا ہے یعنی ایسا ذرخ اللہ کے حکم سے ہر فصل میں اپنا پھل دیتا ہے یعنی صدابار ہے صدابہار ہے اس پر کبھی خضا نہیں آتی اور یہ کلمہ تیبہ کی مثال ہے اور اللہ لوگوں کے لئے اسی طرح تمثیلیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں اور اسی طرح اس کے مقابل میں کلمہ خبیصہ کی مثال ایک شجرہ خبیصہ کی ہے یعنی کلمہ شک شرک اور اس پر جو مبنی قائد ہوتے ہیں یعنی شرک کا دین جو لوگ اختیار کرتے ہیں اور اس پر مبنی جو لوگ جو یہ قائد اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شجرہ خبیصہ سے تعبیر کر رہے ہیں کہ کلمہ خبیصہ در حیقت جو کلمہ شرک ہے وہ کلمہ خبیصہ ہے جو زمین کے اوپری سے اکھار لیا جاتا ہے یعنی ایسا درخت جو کہ اس کی کوئی ثبات نہیں ہوتی کوئی اس کی جڑ نہیں ہوتی اس کا کوئی قرار نہیں ہے کوئی ثفات نہیں ہے وہ زمین کے اوپری سے اکھار لیا جاتا ہے ایمان والوں کو اللہ اسی محکم بات سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ثبات عطا فرمائے گا یعنی یہ کلمہ توحید سے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ عمل اور فکر کی ہر پریشانی سے محفوظ رہیں گے اور آخرت میں بغیر کسی حیرانی کے ٹھیک اس منزل پر پہنچ جائیں گے جس کے لئے وہ ہمیشہ عمل کرتے رہے رہے ہیں جس کے لئے وہ محنت کرتے رہے ہیں تو ان کے اس پائے استقلال میں وہاں کوئی لغزش نہیں ہوگی وَيُدُلِ اللَّهُ وَعْلِمُونَ اور جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ منزل سے بھٹکا دے گا یعنی وہ لوگ کو جو شرک کرنے والے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ رائے گا جائے گی اور وہ بالکل نامراد ہو کر رہ جائیں گے وَيَفْعَرُ اللَّهُمَا يَشَعَبْ اللہ اپنے علم و حکمت کے مطابق جو چاہے کر گزرتا ہے تو کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی وَأَهْلُ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارَ اور اپنی قوم کو حلاقت کے گھر میں لا ہوتا رہا ہے جہنمہ يَسْلَوْنَهَا وَبِعْسَ الْقَرَاجِ جہنم کہاں تو تعالی جہنم میں اور وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وَجَعَلُ لِلَّهِ عَنْدَعَدَ اللَّهِ انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں قُلْ تَمَتْتَعُ فَإِنَّا مَسِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ان سے کہلو کہ بس مزے کرلو اس دنیا کی چند دینوں میں مزے اڑالو تمہارا ٹھکانہ بلاخر آگ ہے قُلْ لِعْبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو بندے ایمان لے کر آئے ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے يُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُنْحِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرْرًا وَأَلَانِيَا کہ وہ نماز کا احتمام کریں اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے کھلے بھی اور چھپے بھی اللہ کی راہ میں خرش کریں مِنْ قَبْلِ عَيَّاتِيَا يَوْمُ اللَّا بَيْعُنْفِيَ وَلَا خِلَالِ اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ تو کوئی خرید و فروغت کام آئے گی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی لہذا اس سے پہلے پہلے اپنے عمل کو درست کریں اللہ اللہ یہ راہ میں خرش کریں نماز کا احتمام کریں اللہ اللذی خلق سمع باتِ بَالَرْزَ کیا یہ لوگ دیکھتی نہیں یہ مشرقین جو کہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وَأَنزَلَا مِنَا سَمَا آئِمَان اور آسمان سے اس نے پانی اتارا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَا سَمَارَاتِ رِزْقَ اللَّكُم پھر اس نے تمہاری رزق کے لیے ترہ ترہ کے پھر نکالے وَسَخْرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ اور کشتی کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ اس کی حکم سے وہ سمندر میں چلے وَسَخْرَ لَكُمُ الْأَنْحَار اور اس نے دریاؤں کو تمہارے کام میں لگا دیا وَسَخْرَ لَكُمُ الْشَمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِ بَيْن اور سُرَجْ اور چیاند کو تمہارے کام میں لگا دیا دونوں برابر اپنے کام کیے چلے جا رہے ہیں وَسَخْرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنَحَار اسی طرح دن اور رات کو بھی اس نے تمہارے کام میں لگا دیا وَعَاتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُهُ اور تمہیں ہر چیز میں سے اس نے عطا کی جو تم نے مانگی یعنی دنیا کے تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو یہاں پر پروائیڈ کر دی وَإِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تُمْسُوْحَا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی گن نہیں سکو گے اللہ تعالیٰ کے اس قدر نعمتیں ہیں إِنَّ الْإِنسَانَ لَزَلُومُنْ كَفَار اس پر بھی یہ اللہ کے شریک ٹھاراتے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے وَإِنْسَانَ لَا اِبْرَاہِمُ وَرَبِّ جَلْحَاذَا بَلَدَا آمِنَا اب یہاں سے وَإِبْرَاہِمُ علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے جو میں تمہیں تمہید میں بیان کر چکا کہ ذرا سنو تم عبراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا تو سنو کہ تمہارے باپ عبراہیم علیہ السلام جب اس گھر میں تشریف لائے تو ان کے کیا اعظائم تھے انہوں نے کیا دعا کی تو بحیث قال ابراہیو انہیں وہ واقعہ سنائیے جب ابراہیم نے دعا کی تھی علیہ السلام کے اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے وَجْنُبْنِ وَبَنِيَ أَنَّابُدَ الْأَسْنَامِ اور مجھے اور میری اولاد کو میری ضروریت کو اس سے دور رکھیں کہ ہم بتوں کو پوچھنے لگیں اے رب میرے ان بتوں نے تو بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي تو یہ میری اولاد میری ضروریت جس کو میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو بھی یہ بت گمراہ کر سکتے ہیں تو بیان فرق کیا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس لیے جو ان میں سے میری پیروی کرے میری اتباہ کرے وہ تو میرا ہے وَمَنْ أَسَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور جس نے میری بات نہیں مانی تو اس کا معاملہ اے رب میرے تیرے حوالے ہے پھر تُو بخشنے والا ہے تیری شفقت عبدی ہے تو جس کو چاہے بخش دے جس پر چاہے رحم فرمائے رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَمْتَ بِنْ زُرِّيَتِ بِوَعْدِ غَيْرِ زِيزَرْءٍ اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے پاس ایک واضی زیزر میں ایک بن کھیتی کے واضی میں لابس آیا ہے رَبَّنَا لَيُقِيمُ السَّلَا اے رب ہمارے اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا احتمام کریں فَجْعَلْ عَفِدَتَمْ مِنَ النَّاسِ تَحْوِي عَلَيْهِمْ سُوْرْ تُو لوگوں کے دلوں کو اے رب میرے تُو لوگوں کو دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے یعنی اس گھر کے طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے انہوں نے دعا کی اور رَزُقُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمائے تاکہ وہ تیرا شکر بجا لائیں تیرے شکر ادا کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ عبرہیم علیہ السلام کی دعا جونکہ تُو پوری ہوئی کہ وہ غبادی غیر عزیزر مکہ کے وہ سنگلاف زمین جس میں کوئی تھیتی نہیں اک سکتی جو کہ ایسا علاقہ تھا جس میں کہا کوئی زراعت ممکن نہیں لیکن پوری دنیا کے پھل اور اچھے اچھے میوے اور اناج وہاں پر اب کھچے چلے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پروائیڈ کیا ہے مزید انہوں نے دعا کی کہ اے رب ہمارے تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نہ تو زمین میں نہ آسمان میں عبرہیم علیہ السلام نے مزید اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا کہ اللہ کو شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا تھی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میرا رب دعاوں کا سننے والا ہے رب یلنی مقیم و صلاتی و منگ ذریع تھی اے رب میرے مجھے نماز کا احتمام کرنے والا بنا رہا ہوں ربنا و تقبل دعا اے میرے پروردگار میری یہ دعا قبول فرماؤں ربنا اغفر لی والی والی دیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے رب ہمارے تو مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے اس دن سے کہ جس دن حساب قائم ہوگا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں آپ اللہ کو اس سے ہرگز غافل نہ سنجھیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ ظالم آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ انہیں صرف اس دن کے لئے ٹال رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گے یعنی ان کو جو محلت مل رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے بس اس دن تک کے لئے محلت ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو ان کی نگاہیں اس دن پھٹ جائیں گی یہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے ان کی نظریں اٹھیں گی تو ان کی طرف پلکٹر نہ آئیں گی اور ان کے دل پڑے ہوں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو اس دن سے خبردار کر دیجئے جس دن انہیں عذاب آ لے گا اس وقت یہ اپنی جانوں پر ظلم دھانے والے کہیں گے ربنا آخرنا الہ عجل قریب جب یہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر اس وقت یہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر تھوڑی مولت اور دے دیئے نجیب دعوتک ہم تیری دعوت کو اب قبول کر لیں گے اور نتبع الرسل یا تیرے رسول کی پیروی کر لیں گے اولم تکونو اقسمت من قبلو مالکم من زوال کیا تم سے پہلے قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تم اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہوں یعنی ان پر کوئی زوال آنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے پہلے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ ہمیں کوئی زوال نہیں آئے گا ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا ہم جسے دنیا میں ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا نہیں ہے تو اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ ہم اپنی جگہ سے کوئی ٹلنے والے نہیں ہٹنے والے نہیں ہیں تم انہی لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم دھائی ہوئے تھے یعنی شرک مبتلا تھے اور تم پر کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا یعنی وہ لوگ جنہوں جو شرک مبتلا تھے اور اپنے رسولوں کا انکار کیا تم پر یہ بات بڑی واضح تھی کہ ان پر رہا تعالیٰ کا عذاب آیا تم اس وقت خبردار نہیں ہوئے اور ہم نے تمہارے لئے ان کی مسائلیں بھی بیان کر دی تھی تو انہوں نے اپنی سب چالیں چل دیکھیں اور ان کی یہ چالیں اب اللہ کے پاس رہ دائی ہیں اگرچہ ان کی جو چالیں تھی ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائے ایسی بڑی بڑی انہوں نے چالیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام چالوں کو نیست و نابوت کر دیا اس کو بیکار کر دیا فَلَا تَحْسَ بَنَ اللَّهَ مُخْلِفَا وَعْدِهِ رُسَلَة سو ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے رسولوں سے کہ تمہیں ہر حال میں ہم غلبہ آتا کریں گے تمہارے ماننے والوں کو اس دنیا میں بھی حلاق کریں گے اور آخرت کے جہنم ان کے مستحق بنیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی وعدے کے ہرگز خراف نہیں کرے گا اس لیے کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے اور وہ انتقام لینے والا ہے جو اللہ کا حصہ سے جان بوچ کر انکار کر رہے ہیں اللہ کے رسول کا اس طرح سے جان بوچ کر انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا نہیں بخشے گا نہیں اس دن کو یاد رکھو جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی وہ سماوات اور آسمان بھی یعنی وہ جو دن آئے گا یہ زمین نہیں ہوگی اور نہ یہ آسمان ہوگا وَبَرَضُوا لِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَحَارِ اور سب تنہا بیار و مددگار اللہ واحد قحار کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے وَتْرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِزِ مُقَرْنِينَ فِي الْأَسْفَادِ اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے سرابی لہم من قطران ان کے لباس قطران تار کول کے ہوں گے زنگ گندھک کے ہوں گے وَتَغْشَ وَجُوْهَهُمُ النَّارِ اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہو گئی لَعَضِيَ اللَّهُ قُلُّو نَفْسِ مَّا قَصَبَت یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے اِنَّ اللَّهَ سَرِيُ الْحَسَابِ ابی شک اللہ تباہت تو حساب چکا دینے میں بہت تیزہ فوراً حساب چکا دیتا ہے یہ بلاغ ہے یہ لوگوں کے لیے پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے یہ ایک اعلان ہے ان کو پہنچا دیا جائے اس لیے کہ پھر ان پر تاکہ حجت پوری ہو جائے وَلَيُمْ ذَرُو بِ اور اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دی جائیں وَلَيَا لَوْا اَنَّوَا هُوَا الْحُوَا اِلَهُمْ وَاحِد اور وہ جاننے کہ بے شک الہ تو بس ایک ہی الہ ہے وَلَيَا ذَكَّرَ اُولُ الْعَلْبَاب اور یہ اس لیے کہ جو اولُ الْعَلْبَاب ہیں اقل مند ہیں وہ یاد دہانی حاصل کر رہی یعنی یہ قرآن حکیم کہی سے تذکرے سے اس میں بھی بات ہوئی تھی شروع میں اور یہاں پر اختتام میں بھی قرآن حکیم کے تذکرے پر بات ختم ہوئی کہ یہ قرآن حکیم یہ دعوت تو پہنچا دینی ہے لوگوں کو اور اسے کے ذریعے ہی صحیح انذار کر دینا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک واحد الہ ہے اور جو ہوشمند سمجھدار لوگ ہیں وہ اس سے نصیت حاصل کر لیں اللہ تعالیٰ نے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا و استغفر الاحلی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات